موسیقی ناظرین شادی ایک ایسا احد ہوتا ہے جسے نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے اور جو کوئی اس مشکل کو پار کر پاتا ہے اصل داد کا حق دار وہی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ احد دھوکے اور فراد کے سوا کچھ نہیں ہوتا ناظرین پاکستان شو بز انڈسٹری کے کئی ایسے ستارے ہیں جنہوں نے شادیاں تو کی لیکن ان کے ساتھ یہ شادیاں کسی دھوکے سے کم نہیں تھی ایسی ہی ایک نام پاکستان کی خاتون انکر مایہ خان کا ہے ناظرین مایہ خان کی جو آخری شادی ہے وہ ایک دھوکہ اور ایک فراد کے سوا کچھ نہیں تھی جس نے انہیں کئی تجربات سے روشناس کروایا ناظرین مایہ خان سے شادی اس شخص نے صرف اور صرف پیسوں کی خاطر کی وہ مایہ خان کو پیسوں کی مشین بنا دینا چاہتا تھا مایہ خان نے بہت کوشش کی کہ وہ اس رشتے کو نبھائیں اور اس کے دھوکوں کو بھی نظر انداز کرتی رہی لیکن آخر کار نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس فراد انسان نے انہیں کافی لوٹا اور آخر کار شادی بھی اختتام پذیر ہوئی اسی طرح اداکار اور مادل شیری شاہ کا نام آتا ہے شیری شاہ کی شادی کا یہ طفان چار سال پہلے شروع ہوا شیری شاہ کا کوئی بھائی نہیں اور وہ شروع سے ہی بڑے بیٹوں کی طرح گھر کو سنبھال رہی ہیں جب انہیں ذمہ داریوں کے بعد زندگی نے یہ خوشی دی تو وہ بھی ادھوری نکلی انہوں نے اس کو بہت قابل مانکار شادی کی لیکن وہ شخص پہلے سے ہی شادی شدہ اور دھوکے باز تھا اس کے پاس جھوٹی ڈگری تھی اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر تھا اور نہ ہی کوئی سیاستدان بلکہ اس کے ذریعے استعمال رہنے والی گاڑی کی نمبر پریٹ بھی جھوٹی تھی ایک مہینے کے بعد ہی اس شادی کا اختتام ہو گیا اور انسار برنین کے ذریعے یہ ساری کاروائی مکمل ہوئی ناظرین اسی طرح پاکستان کی مشہور گولوکارا اینی خالد جو ایک دور میں اپنے پاپ گانوں کی بدولت بے تہاشا شورت کی حامل تھی انہوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی اور رضا مندی سے سن دوہزار بارہ میں نورید وان نامی ایک امیر و کبیر شخص سے شادی کی جو ایم ایم گروپ آف کمپنی کے چیئر مین تھے اور دبائی میں ہی مقیم تھے اس شادی کی مدد دو سال رہی اینی خالد کا کہنا تھا کہ وہ اس قدر ہاتھ چھوٹ تھے کہ ان کے پاس سے بھاگنا اصل میں اپنی جان بچانے کی برابر تھا یہ شادی ایک فرار کے سوا کچھ نہیں تھی کیونکہ اس میں صرف و صرف عذیت شامل تھی